انتشار میں اتحاد کو مضبوط کیا جائے اور نفرت کے ماحول کو کیسے ختم کیا جائے حالیہ دنوں میں ہندوستان نے کچھ مایوس کن واقعات دیکھے ہیں جن میں طلبہ، اسا تیزہ اور مذہبی جذبہ شامل ہیں ان واقعات نے تشویش کو ہوا دی ہے اور ہمارے معاشرے کی فرخہ وارانہ لچک اور اس میں سب کی شمولیت کے بارے میں سوالات اٹھائے اگرچہ سنسنی خیزی اور پولرائیزیشن سے متاثر ہونا آسان ہے یہ ضروری ہے کہ ہم ان واقعات کو حکمت بارک بینی اور ان اغدار کو برخرا رکھنے کے عظم کے ساتھ دیکھیں جو ہمیں ایک متنو خوم کے طور پر پاندھتی ہیں مضافہ نگر کا واقعہ ایک ٹیچر کے ذریعے کلاس کے ساتھی طلبہ کو ایک مسلمان ہم جماعت کو جسمانی طور پر نقصان پہنچانے کی ہدایت دینا مذہبی تازب کے خطرناک امکانات کو واضح کرتا ہے اس کے بعد یمدہ پردیش کے مذہبی بریسلیٹ واقعہ اور جمو کا بلیک بورڈ واقعہ جس میں ہندو طلبہ کو ان کی مذہبی شناخت کی وجہ سے نشانہ بنائے گیا یہ واقعات ان اخائد اور اغدار سے انحراف کے طور پر کھڑے ہیں جو عظیم ہندوستانی سماج کی بنیادی ضروریات ہے یہ حالات تخاظہ کرتا ہے کہ نفرت کی آلودگی کو روکنے کی فوری ضرورت پر زور دیا جائے کیونکہ ہماری خوم کی طاقت تنو یا رنگرنگی کے درمیان اتحاد میں پروان چڑھتی ہے چند لوگوں کے اغدامات سے کسی ایسے ملک کی ساکھ کو نقصہ نہیں پہنچانا چاہیے جو ہم آہنگی کے ساتھ بخائے باہامی پر فرخر کرتا ہے ان پریشان کن واقعات کے درمیان ہندوستان کے جمہوری ڈھانچے کی پہچان انصاف کے لیے غیر متظلل عظم ہے خانونی میکانزم ان معاملات کو حل کرنے کے لیے فعل اغدامات کر رہے ہیں جو اس اصول پر زور دیتے ہیں کہ ہر فرد خطائے نظر مذہبی پس منظر سے خانون کے سامنے برابر کھڑا ہے عدالتی عمل کی غیر جانبداری پر ہمارا یقین ایک انصاف پسند معاشرے میں ہمارے یقین کو مضبوط کرتا ہے جب ہم معلومات کے سہلاب میں جاتے ہیں تو حقائق پر مبنی ریپورٹنگ اور سنسنی خیزی کے درمیان تفریق اہم ہوتی جاتی ہے انصورات کو تشکیل دینے میں ایک با اثر کردار ادا کرتے ہیں خبروں کو بسرت عامز نظروں سے پہنشانے کی ضرورت پر زور دیتا ہے پولوریزیشن کے امکانات کے درمیان ہمارا اتحاد ایک ایسا زبردست طاقت ہے جس کے لیے ہمیں ایسے بیان بیس سے بینیاز رہنے کی ضرورت ہے جن کا مقصد سیاسی فائدے کے لیے ان واقعات کا استحصال کرنا ہے جو واقعات سامنے آئے ہیں استاد اور تعلیم علم کے درمیان ایک خابل احترام رشتے کے دل پر حملہ کرتے ہیں ہندویزم اور اسلام دونوں ہی ہمدردی سیکھنے اور احترام کے امین ہیں پھر بھی یہ حالیہ واقعات ان اصولوں سے انحراف کی اکاسی کرتے ہیں یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ یہ آمال کسی بھی اخدے کی تعلیمات کے نمائندے نہیں ہیں ہماری قوم کی طاقت ہمارنگی سخافتوں اور اخائت کے امتزاز سے پیدا ہوتی ہے چند گم رہ لوگوں کے اغتامات سے ایسے معاشرے کی پرورش کی ہمارے عظم کو پٹری سے نہیں اتننا چاہیے جو اختلافات کے باوجود باہمی احترام کے ماحول کو فروغ دیتا ہے دوسری طرف ان رونما ہوئے غیر انسانی واقعات کا مختلف خانونی اداروں اور سرکاری حکام نے جواب دیا ہے مزفر نگر میں پرائیویٹ اسکول جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا سیل کر دیا گیا ہے اور آئی پی سی کی دفاع 323 اور 504 امن کی خلاف ورزی پر اکسانے کے ارادے سے جانبوچ کر توہین کے تحت خانونی کاروائی جاری ہے اسی طرح کھٹوہ واقعہ میں ملفز افراد کو فوری طور پر گرفتار کیا گیا یہ فعل ردعمل انصاف کو برخرہ رکھنے اور احتساب کو یقینی بنانے کے عظم کی نشاندہ ہی کرتا ہے انصاف کے لیے اپنی لگن کا یادہ کرنے سنسنی خیزی کا مقابلہ کرنے کے بارمانی رشتوں کو پروان چڑھانے اور نفرت کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے ہم ان آزمائشوں سے مضبوط اور زیادہ متحد ہو کر نکل سکتے ہیں ہندوستانیوں کے طور پر ہماری مشتری کا شناخت ان واقعہ سے بالاتر ہے اور اسی مشتری کا شناخت کے ذریعے ہی ہم رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں اور ایک روشن مستقبل کی طرف ایک راستہ بنا سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلی خبر چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکر